لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کے ساتھ امارا ربانی نائنٹین فورٹی میں نواب چھتاری نواب سید چھتاری نام کا ایک دہلی کا بہت مشہور معروف و مشہور نواب جو بہت ہی اچھی گوڈ بوکس میں ہوتا ہے بریٹش راج کے وہ خوش ہوتے ہیں اس نواب چھتاری سے اور اس کو کہتے ہیں کہ آؤ آج ہمیں تمہیں یوکے کی وہ جگہ دکھاتے ہیں جو ہم نے کسی ہندوستانی کو نہیں دکھائی خواہ وہ کوئی ہندو ہو یا مسلمان یا سکھ لیکن ہم تمہیں وہ جگہ دکھاتے ہیں اس کو یوکے لے کے جاتے ہیں یوکے لے کے جانے کے بعد اس کو ایک فوجی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے کسی بریٹش فوجی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد صرف اس کو یہ کہا جاتا ہے پورے رستے میں اور اس جگہ پر پہنچنے کے بعد تم کوئی سوال نہیں کروگے میں صرف معاینہ کروگے اور دیکھوگے اس کے بعد وہ بہت تنگو تاریخ گلیوں میں سے ہوتے ہوئے کوئی جنگل کا سا راستہ اور اس سے ہوتے ہوئے بہت دور جا کے ایک بہت بڑے میدان اور اس سے قریب ایک بیلڈنگ کے سامنے رکھتے ہیں وہاں رکھتے ہیں تو وہ گاڑی ان کو وہاں اتار دیتی ہے وہ بریٹش فوجی آفیسر اور وہ نواب چھتاری صاحب وہاں اترتے ہیں اور اندر سے ایک اور گاڑی آتی ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں اندر اور بہت دور جا کے بہت سے میدان کو پار کر کے ایک بہت وسیع و عریض بیلڈنگ کے سامنے وہ چلے جاتے ہیں اور جب اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ کسی ایک کمرے میں سفید امامے پہنے ہوئے سفید علماء کی جیسی ٹوپیاں پہنے ہوئے بچے مدرسے کی شکل میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھانے والا عالم بھی اسی امامے میں اور اسی ٹوپی میں ہوتا ہے دوسرے کمرے میں دیکھتے ہیں تیسرے میں اور کرتے کرتے اس بیلڈنگ کے بہت سے کمروں میں یہی منظر دیکھتے ہیں جیسے کہ درس و تدریس وہاں پہ دی جا رہی ہے اور تمام درس و تدریس جو تھی بظاہر لگتی تھی کہ وہ بہت ہی این اسلامی ہے کھڑے ہو کے کسی ایک کمرے کے باہر غور سے سنتے ہیں نواب چھتاری نے خود ہی اپنی کتاب میں لکھا کہ جب وہ یہ سنتے ہیں تو کسی ایک کمرے میں کہیں فکح دسکس ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی مسائل ذکر ہو رہے ہوتے ہیں تیسرے کمرے میں بغور سنتے ہیں اور وہاں پہ سنتے ہیں کہ کوئی بچہ کسی بارے میں حوالہ دیتا ہے کہ قرآن میں اس بارے میں یہ لکھا گیا ہے تو قرآن تو یہ کہتا ہے وہ عالم جو درس و تدریس کر رہا تھا وہ اس بچے کو سختی سے کہتا ہے قرآن سے لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مثال تمہیں کہا ہے کہ صحیفوں سے لو تمہیں کہا ہے کہ فکح سے لو مسئلوں میں جاؤ اس بات کو سننے کے بعد بھی وہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن آ کے باہر یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشہور اور بہت ہی بہترین آپ نے درس و تدریس کھولی ہوئی ہے اس کے ذریعے تو آپ اپنے آپ کو بہت اچھی گوڈ بکس ملے کے آ سکتے ہیں مسلمانوں کے آپ دنیا سے چھپا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں اسے اس سوال کا جواب اس ٹائم نہیں ملتا جیسی وہ اس بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں وہ بریٹش راج کا ایک بڑا آفیسر اس کو جواب دیتا ہے کہ تمہیں جتنی بھی لوگ وہاں پہ نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی ادارہ تھا جس ادارہ نے مسلمان رشدی جیسے لوگوں کی کتابوں کو پبلش کرنے والا ادارہ پھر یہی بنا پھر وہ لوگ جو ٹی ٹی پیز یا طالبان کے روپ میں آئے ٹیورس کے روپ میں آئے جب وہ پکڑے گئے یا قتل ہوئے مارے گئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے یہ بھی ایسے ہی اداروں کی پروڈکٹ تھے اب ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف ایسے فیک ہپوکریٹ منافق عالم ہی نہیں ایسے اداروں کی پروڈکٹ تھے بلکہ سیاست چمکانے کے لیے سیاست کے اندر بھی ایسی پروڈکٹس موجود ہیں اس کا ثبوت ہمیں دیکھنے کو ملا حالیا بل جو پاس کروایا گیا پاس کروانے والا کوئی بھی ہو لیکن صرف شاید وہ یہ بھول رہا ہے کہ اس ملک کا نام آج بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسی نام پہ یہ تسلیم کیا گیا تھا اسی نام پہ یہ قائم کیا گیا تھا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو بدل سکتا ہے تو یقین کیجئے وہ بدل نہیں سکے گا وہ اس کے ٹکڑے ضرور کروا دے گا جس نام پہ جانے دی گئی تھی ستر سال پہلے اس کو آج ضائع کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے وہ بل پاس کروایا گیا اپنا شخصی ووٹ بینک اور شخصی اقتدار اپنی نیپوٹیزم کو قائم رکھنے کے لیے جو بل پاس کروایا گیا اس کے لیے شاید ہم عوام کوئی بھی تیار نہیں ہے اور قبول بھی نہیں کریں گے اگر کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کفر کے فتوے دیے جانے چاہیے تو یاد رکھئے کہ اس جھنڈے میں جب دو رنگ نمائیہ ہیں تو ایک ہے سبز اور ایک سفید اگر سبز نمائندگی کرتا ہے مسلمانوں کی تو دوسرا سفید رنگ نمائندگی کرتا ہے ہمارے دوسرے مائنورٹی اکلتی والے بھائیوں کی جس میں ہم ہندو کرسچن سکھ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں احمدی پارسی سب لیتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ ایڈیالوجی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو بدل کر آپ وہ کر سکتے ہیں وہ ڈیکلیریشن لے کے آ سکتے ہیں جس کے بعد کوئی بھی پی ایم بن سکتا ہے پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے الیکشن میں آ سکتا ہے تو یہ شاید آپ کی بھول ہے اگر آپ نے ایسی کاوش کی ہے تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے ہم اس بار یہ نہیں کہنا چاہتے کہ قوم کو بھگتنے پڑیں گے کیونکہ اس وقت قوم اس معاملے میں اکٹھی ہے جو لوگ جو علماء حضرات سمجھتے ہیں اس اساس کو جس کی بیس پہ پاکستان قائم کیا گیا تھا جو علماء حضرات واقعی عالم ہیں اور سنسیر ہیں اپنے ملک سے اپنی مٹی سے اور اس کتاب سے جس کے نام پہ یہ دین کے نام پہ یہ ملک قائم کیا گیا وہ یقینا ایسا نہیں ہونے دیں گے اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے جی ہمارسات پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر محمد زفر اقبال جلالی صاحب چیئرمن اسلامباد علماء کانسل انٹرنیشنل سے تعلق ہے خوش آمدید صاحب مارسات شامل ہیں طیب نواز مالک صاحب دیویجنل رینو مہد تحریکے لبے کے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلالی صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے لینٹین سیونٹی سیون میں جس تحریک جس مومنٹ کو علماء نے کامیاب کیا ایک سٹرنل لابی تھی جو بڑی ایکٹیو ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ صرف پاکستان کی ٹکڑے نہیں وہ سیونٹی وین میں کرا دیئے اب ہمارا مقصد ہے کہ ہم اسلام کے ٹکڑے اسی لینڈ پہ اسی دھرتی پہ بیٹھ کے کرا دیں اس کے لیے انہوں نے احمدیہ نام کا ایک ایسا سیکشن ڈیویلپ کیا ہم آج بھی رسپیکٹ کرتے ان کی ایزے اقلیت اور کرتے رہیں گے لیکن ایزے اقلیت لیکن انہوں نے اس سیکشن کو اسلام کے سیکشن کے ساتھ یا فرقوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی لیکن سیونٹی سیون کی آپ علماء حضرات کی مومنٹ نے اس بات کو انشور کرایا کہ وہ ہمارے جھنڈے کے سفید رنگ کے حصے دار ہیں وہ سیکشن نہیں ہو سکتے سیکٹ نہیں ہو سکتے وہ مومنٹ کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد بہت سی جو لابیز ایکٹیو تھیں وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتی ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا غبار وہ مٹی اٹھ کے بیٹھتی ہے لیکن پھر ہماری آج دیکھتے ہیں یہ بل پاس ہوا ہے جس میں یہ ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں جن کو بینگ اسلامی ایڈیولوجی بینگ اسلامی سٹیٹ آف پاکستان جو اس کی اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ چیزیں ہمارے آئین اور ایڈیولوجی کا حصہ نہیں تھی اور نہ ہی اس بیس پہ پاکستان بنا تھا سیونٹی سیونٹی سیون کی اس مومنٹ ان قربانیوں کی نفی کر دی پی ایم ایل این یا جو بھی مفامیت کی سیاست کرنے والی جماعتیں انہوں نے کیا یہ ہے کیا یہ جو ڈیکلریشن انہوں نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں کہ اس اہم اور مقدس ایشو پر باتچیت کے لیے آپ نے مجھے مدعو کیا چونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے واضح احکامات اس میں موجود ہیں بیسیو قرآنی آیات اور سیکڑو احادیث نبویہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک ہر دور میں امت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور اس پر ہر دور میں ہی مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تاریخ دیکھی جائے تو جتنے صحابہ اکرام اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جامع شہادت نوش کر گئے جنگ امامہ میں اتنے تو سارے غزوات نبویہ کے اندر بھی شہید نہیں ہوئے بارہ سو صحابہ اکرام کا شہید ہو جانا بہت بڑی بات ہے اور خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پر اس فتنے کو دبایا اور اس کے خلاف عملی جہاد بھی کیا اس وقت سے لے کر مسلمانوں کے اندر یہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور پھر جو آپ نے حوالہ دیا سیونٹی سیون کی تحریک ختم نبوت کا اس سے پہلے انیس سو سو تریپن کے اندر بھی طریقے ختم نبوت شروع ہو چکی تھی اور بڑی زور و شور سے چلتی رہی پھر اس کو دوبارہ عروج جو ملا ہے سیونٹی سیون میں اور چلتا سیونٹی فور کے اندر بلکہ امام شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے انہوں نے ان کے خلاف جو ہے قرارداد ختم نبوت پیش کی جس پر تعاید بھی لی گئی اور اس دور کے جو عراقین قومی اسمبلی تھے میں سمائیتا ہوں پھر اگر مجودہ دور کی عراقین اسمبلی اس بل کو پڑے بغیر ہی پڑھنے کی زہمت بھی نہ کریں یہ دیکھیں نہیں کہ ختم نبوت کے والے سے کوئی تبدیلی کوئی ترمیم آ رہی یہ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے تو وہ عراقین قومی اسمبلی کتنے بہتر تھے جنہوں نے اس کے لیے بقیدہ طور پر قرارداد بھی پیش کی پھر اس کی تعاید بھی کی اور اس دور کے وزیر اعظم جو بھٹو تھے ان کی بھی اس میں میں سمائیتا ہوں بڑا کردار ہے کہ انہوں نے کہا تھا امام شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا صاحب آپ بل پیش کریں قرارداد پیش کریں میں اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر اس کی تعاید کروں گا میں تو سمائیتا ہوں کہ وہ عراقین قومی اسمبلی جو چہتر کے تھے وہ پھر ان سے بہتر ہو گئے کہ انہوں نے بل بقیدہ طور پر بل پاس کروایا بہت سے مفتی حضرات تھے جو سو کال کہہ سکتے ہیں جن کو جنہوں نے ان کے کریکٹر کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں دیئے تھے بھٹو صاحب کے ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکل شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس کے کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ بہت سے سوالیاں نشان جو تھے اٹھائے گئے تھے مفتی حضرات سو کال مفتی حضرات کی طرف سے اس میں اس انسان نے اس مومنٹ کو کامیہ بنوایا بحیث سیاست اچھا اس ٹائم میں سر جو مجلس سے شورا میں لوگ شامل تھے آپ نے ذکر کیا شاہ نورانی صاحب کا مولانا شاہ نورانی صاحب کا بھی دوسرے مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے نحمد علالہ ان کے صاحبزادے آج ہماری پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور موجود بھی ہیں اور وہ عجیب قسم کی خموش خموشی بھی ہے مولانا فضل ان کی طرف سے کوئی بیان کا نہ آنا قرد عمل کا نہ آنا یہ بڑا قابل مضمت ہے کہ ایک علامہ کے گروہ سے تعلق رکھنے والا آدمی اگر اس پہ نہیں بولتا جس پہ قرآن و سنت کی تصریحات آیات آدیث نبویہ موجود ہیں چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ وہ یہ کہتا کہ باقی ساری اپنی جگہ پہ باتیں ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں یہ جو ایک چیز شک پہلے آئین میں موجود ہے اس کے اندر تو کوئی لفظی ترمیم بھی نہیں ہونی چاہیے تھی کوئی اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو اصلاحات لانی ہیں وہ تو ڈسکس کی جا سکتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک لفظ کی ترمیم وہ کہتے ہیں ایک لفظ چھپایا گیا ہے تو وہ ایک لفظ جو ذکر نہیں کیا گیا وہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا یہ ایک لفظ کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ذرا نشاندہ ہی کر دیں کہ بائی لیٹرل لفظ نائنٹین سیونٹی تھری کے شملہ ایکٹ میں شامل کیا گیا تھا اس لفظ کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل پہ کشمیر کو ہار دیا تھا کیونکہ آپ شاید جان نہیں پائے تھے کہ بائی لیٹرل کا مطلب کیا ہوتا ہے کشمیر ہمیشہ سے پاکستان کا معاملہ تھا لیکن لفظ بائی لیٹرل کو ایکسپٹ کرنے کے بعد یہ اب دو طرفہ معاملہ ہو گیا تھا دو طرفہ میز اب یہ کشمیر ہندوستان کا بھی تھا آپ نے میز پہ صرف ایک لفظ کی گیم تھی اور اس کو ہار دیا اس لیے آج آپ ایک لفظ کی گیم ہے اس کو لفظ کی گیم بنا کے آپ آج اسلام کی ایڈیالوجی سے باہر نکل سکتے ہیں سر کافی گم پایا جا رہا ہے لیکن یہ کہ لوگوں کو ایویرنس نہیں دی جاری کہ یہ ایسا کر چکے ہیں اور اس ایسے اقدام کرنے کے لیے ان کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سہل ہیں اردگیرد کے ابھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں زائد صاحب جو قانون کے ہمارے منسٹر بھی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کیا جائے نواز ملک صاحب ایسا کر دی ہے اب جھوٹ بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ کہہ دیں گے تو وہ چپ کر جائیں گے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کئی اور لوگ ہیں جو ابھی بھی نہیں درتے سچ بولنے سے صرف یہ بتائیے کہ انہیں نے کہا کہ جی پیپر پر لکھ کے تو ابھی بھی دینا ہے کیا فرق ہے سٹیم پیپر پر حلف نامہ لکھ کے دینے کا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں یعنی ختم نبوت کا اقرار کرنا سٹیم پیپر پر کیا اہمیت ہے اور ایک پلین پیپر پر لکھ کے دینے کی کیا اہمیت ہے دیکھیں جی جی جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے ابتدائیہ میں ساری بات تفصیلا بتائی یہ کوئی چھوپی ڈھکی بات تو ہے نہیں ایک منٹ سر آپ لوگ بتائیں نہ کہ سر سیدھے بیٹھئے اور سیدھر دیکھئے یہ میں نہ بتانا ہے موبائل چھوڑیں گے تو آپ بتائیں گے نا سر سٹیٹ بیٹھیں گے نا یہ آپ کا کام ہے بتانا کیمرا سر ٹھیک ہے اچھا جی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین کسی شاعر کا کہنا ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں سیمیلرلی کل جو وزیر قانون صاحب آ کے میڈیا کے سامنے بریفنگ دے رہے تھے اور وہ کمپیریزن دکھا رہے تھے نئے اور پرانے بل کا اس ڈیس میں جانے سے پہلے کہ وہ کیا ترمیم ہوئی کیا نہیں ہوئی جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ریٹن اور اورل اوتھ کا ریٹن ڈیکلریشن اور اوتھ ڈیکلریشن کا فرق کیا ہے قانونی زبان میں بھی ان دونوں چیزوں کے دو مختلف میننگز لیے جاتے ہیں دونوں مختلف سٹانس کے لیے استعمال ہوتے ہیں عام پیرائی کے اندر کسی چیز کا اقرار کرنا کہ جی میں اقرار کرتا ہوں کہ اس چیز کی پابندی کروں گا اور ایک حلفن قسمیہ طور پر اس کا اقرار کرنا وہ اس کے اندر ایک زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح اس ڈیکلریشن ایک سادے پیپر پہ ہو سٹیم پیپر پہ ہو یا ایک ایفی ڈیویٹ ہو ان کی جو اٹسٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتی ہیں ایک اوتھ کمیشنر اٹسٹ کرتا ہے اور ایک کو نوٹری پبلک ٹیسٹ کرتا ہے اسی طرح یہ جو جو کل جو وزیر قانون صاحب نے جو آ کے بریفنگ دی اگر یہ کوئی متنازعہ بات نہیں تھی یا اگر یہ کسی کے کہنے پہ نہیں کیا گیا جب آپ نے سارا پیراگراف وہی رکھا گیا ہے تو اس کی اوپر جو اوتھ ڈیکلیریشن کا ایک سنٹنس ہے وہ لکھنے میں مزایکہ کیا ہے اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ضرورت پڑے تو ہم ریوائز کر دیں گے ریوائز کیوں کریں گے آپ ایز اسی کو لے کر رہے ہیں نہیں پہلے آپ کو دماغ راب تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ورڈ چینج کر دیا پورے کے پورے آئین سے اٹھا کے آپ نے ایک شک نکالی اس کا آپ نے ہیڈنگ چینج کر دی مطلب یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی نا دیکھیں سمجھ تو بڑی واضح آتی ہے بیک گراؤنڈ میں ایسی یہ سلو پویزننگ کلاتی ہے تاکہ عوام کو ٹیسٹ کیا جائے اہل سنت کو ٹیسٹ کیا جائے اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیسٹ کیا جائے گی اب ان کے اندر کتنا جذبہ سر تمام مسلمانوں کو تمام مسلمانوں کو ٹیسٹ کر رہی ہیں آشک رسول میں تمام مسلمان وہی ہے جو آشک رسول کہلائے گا جی اگر وہ خاموش جیسا کہ ابھی آپ نے ایک صاحب کا ذکر بھی کیا اگر وہ اتنی بری آثورٹی ہونے کی باوجود پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے موفادات کی سیاست کرتا ہے تو دیکھیں یہ چار دن کی زندگی ہے آج ہے کل نہیں ہے لیکن آگے قبر و اشر کا معاملہ تو بڑا سخت ہوگا اس میں ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک اختیار دیا تھا ایک آثورٹی دی تھی تو اس آثورٹی کا ہم نے پوزیٹیو استعمال کتنا کیا اس آثورٹی کو ہم نے آنے والی جنریشن کے لیے کتنا استعمال کیا کتنے اس کے لیے ہم نے بہتر اقدامات کیا پلس دین اسلام جو کہ حقیقی دین ہے جو پوری انسانیت کی بقا کا دین ہے اس کے لیے ہم نے ایسی کیا کنکریٹ ہم حل دیکھے گئے اپنی عوام کو اپنے آنے والی نسلوں کو یہ تو آئے دینی مسائل ہوتے رہیں گے اس مسئلے کے ہونے سے جہاں دیگر مسائل پیدا ہوئے ایک میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ ضرور ہو گیا ہے کہ غیر ملکی جو ایسی سازشی اناثر ہیں یا جو ایسی تاکتیں ہیں جو مسلمانوں کو تھوڑے تھوڑے عرصے بعد مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرتی رہتی ہیں انہیں یہ بات ضرور اب یاد رہے گی کہ صرف چند گھنٹوں بھی نہیں چند منٹس کے نوٹس کے اوپر جس طرح عوام پاکستان سڑکوں پہ نکلی چینلز پہ آئی سوشل میڈیا پہ آئی میڈیا نے اپنا ایک بڑا پوزیٹیو اور اہم کردار ادا کیا وہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ عوام وہ سوئی عوام نہیں رہی اسپیشلی ان دس میٹر کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ آئے گا یہ عوام تمام اختلافات بلا کر ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ یہ حکومت کو یہ ریوائز کرنا پڑے گا حکومت کو پرانا بحال کرنا پڑے گا اچھا دوپ صاحب یہ ہمارے سیاستدانوں میں سے جس نے ایک سٹرانگ سٹینس لیا ہم اپریشیڈ اس لیے کریں گے کہ انہوں نے اٹلیس سٹرانگ سٹینس لیا پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے بڑی معذرت کے ساتھ کے جماعت اسلامی اسلام کی جماعت یہ نام استعمال کر کے بھی آپ نے اس بل کی اوپر کسی قسم کی اس بات کے چینج ہونے کے وجہ سے ختم نبوت کو چیلنج کیا گیا سر جماعت اسلامی کے جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں کہ ختم نبوت کو چیلنج کیا گیا یہ چیلنج یہ نہیں کیا گیا بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی گیا آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کی وجہ سے آپ آج جماعت اسلامی ہے کیونکہ آپ کو کوئی انگلینڈ یا انڈیا میں جماعت اسلامی بننے نہیں دے گا لیکن پارلیمنٹ میں آپ نے آواز نہیں اٹھائی جنہوں نے آواز اٹھائی ان کا کلپ ضرور دکھانا چاہیں گے آج میں کہہ رہا ہوں آپ کی مجودگی میں اس ملک کے آنے والے الیکشن کا جو تقدس آپ بحال کر رہے تھے جو ساروں نے تقدس بحال کیا وہ آج خاک میں مل گیا ہے وہ آج خاک میں مل گیا ہے ایک سو چھپیس دن ہم آپ کے ساتھ بیٹھے آپ نے ختمیں کہاں ہے مولانا فضل الرحمان کہاں ہے مولانا فضل الرحمان آج ختم نبوت کو نکال دیا ہے اپنے الیکشن کی ترمیم سے کہاں ہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے کہاں ہیں احراروں کے ماننے والے اور آج جناب سپیکر یہ اپنی اکثریت پہ کر لیں یہ اپنی اکثریت پہ جمہوریت کی قبر کھوڑ لیں آج جمہوریت کے تابوت میں کیل ٹھوکی جا رہی ہے لوگ صاحب شیخ رشید صاحب نے پارلیمنٹ میں بڑی گرج برج کے ساتھ انہوں نے آواز اٹھائی ہے ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے لیکن وہ کسی اسلامی جماعت نہیں ہے مطلب اس کا نام ٹائٹل یہ نہیں ہے لیکن جن کے ٹائٹل یہ ہیں انہوں نے ایک لفظ نہیں موز سے وہ نکال لیا ہے بڑا افسوس ہے اس بات کا اور شیخ رشید سمیت جتنے سے اسدانوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایمانی جذبے کا اظہار کیا وہ قابل ستیش ہے اور جماعت اسلامی ہیں ان کے ذمہ داران نے اس موقع پر جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے تھا کہ سینٹ میں ہوتے ہوئے سینیٹر سراج الحق نے جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس کا نہ کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں قابل مضمت ہے اور مجھے تو ایک صحافی دوست کی وساط سے یہ پتا چلا ہے کہ دورانے اجلاس سینیٹر سراج الحق جو ہے وہ اس سیشن میں موجود نہیں ہوئے اس سیشن میں موجود نہ ہونا جو ہے بلا وجہ یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ جب آپ کے علم میں ہے کہ ایسی تبدیلی آ رہی ہے ان کو چاہیے تھا سارے کام چھوڑ کر بھی اس کے اندر اپنی آزری یقینی بناتے کہ سینٹ کا ممبر ہونا جو ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے تیت جو ہے وہ کرتے اور اپنا رول ادا کرتے بہرحال ان کا نہ رول ادا کرنا یہ قابل مضمت ہے اس پر جتری کیوں نہیں دوکٹر صاحب کیوں نہیں رول ادا ہے میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی لگاؤ محبت اور عشق کا رشتہ کمزور ہے ان لوگوں سے نیک کاموں میں حسانی پڑتا وہ ایسی سعادتوں سے معروم رہتے ہیں اور طریقے ختم نبوت میں اگر دیکھیں جو پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس وقت مطلب اس سے پہلے بھی اسمبلی کے اندر لوگ پہنچتے رہے ہیں اور انہی جباتوں کے لوگ پہنچتے رہے ہیں جن پر آج جو ہے آپ کو بھی شکوہ ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں شکوہ بجا ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ مذہب کے نام پر ووٹ لے کے اسمبلی میں جاتے ہیں لیکن وہ امام شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ رہ سے پہلے قرارداد پیش نہیں کر سکے اس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں پہلے اسمبلیاں موجود تھی یہ فتنہ پہلے کا موجود تھا لیکن یہ قرارداد کی سعادت امام نورانی کو نصیب ہوئی اسی طرح اس قرار ختم نبوت کے لیے جو خدمت پیش کی گئی قربانی دی گئی وہ قربانی کا سیرہ بھی مولانا عبدالستار نیادی صاحب کو سزای موت سنائی گئی تھی اگرچہ بعد میں وہ رہا ہو گئے لیکن اس ایشو پر جو ہے انہیں سزای موت سنائی گئی تھی لہٰذا اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان اور ایمانی جذبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور عشق موجود ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں اور دنیاوی مفادات سے بالا تر حکر کرتے ہیں دنیاوی مفاد پہ آ جاتے ہیں چلیں ان کو یاد کراتے ہیں کہ دنیاوی مفاد پہ آتے ہیں ان کی جماعتوں کے نام میں لفظ اسلام لگتا ہے اگر دنیاوی مفاد پہ آتے ہیں تو اگر پاکستان کی ایڈیالوجی کو چیلنج کرنے جیسے یا اس کا خاتمہ کرنے جیسے قوانین کو یہی ہوا دے رہے ہیں تو جس چیز کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں جس لفظ اسلام کے اوپر یہ جماعتوں کے ٹائٹل رکھ رہے ہیں وہ ہی نہیں رہے گی تو ان کا دنیا بھی مفاد بھی نہیں رہیں گے نا ڈاوٹ صاحب نہیں ہے تو اسی طرح لیکن یہ دنیا کے ہرس حوصہ اور لارچ میں لوگ جو گرفتار ہوتے ہیں انہیں اپنی آخرت بھی یاد نہیں ہوتی وہ صرف دنیا کی حد تک دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور عرضی دیکھ رہے ہوتے ہیں دیمی اور ہمیشہ کا یا قرآن و سنت کا جو نظام ہے اس میں دنیا تو عرضی چیز ہے ڈاوٹ صاحب یہ این اے ون ٹونٹی کے الیکشن کے بعد یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجیس گراؤنڈز پہ کافی چیزیں گٹ جوڑ بنانے کی کوشش کی یہ پلٹیکل گراؤنڈز پہ نہیں این اے ون ٹونٹی کے الیکشن میں یہ جنہوں نے کمپین چلائی مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز صفدر نے انہوں نے بہت سے ایسے گروپس جو تھے ریلیجیس گروپ تھے ان کو ریلیجیس بیسز پہ جوڑا اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پرچے لے کے کھڑے انہوں سے بات بنتی نہیں ہے کیونکہ بات اب واضح ہو چکی ہوئی ہے تو یہ جو اس این اے ون ٹونٹی کے الیکشن کے بعد سے یہ جو فضا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس گروپ نے کیا یہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں جا رہی ہے؟ نہیں اس میں بالکل یہ غلط ہو رہا ہے اور ان کو دیکھنا چاہیے اور وہ مذہبی قوتیں جو اس وقت جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی تھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ووٹ دیا ووٹ لے کر آگے مذہب اور اسلام کے حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے اور انہیں فیل فور جو ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ دباؤ پڑھانا چاہیے اور جو عوام کی طرف سے رد عمل آیا ہے وہ بہت اچھا رد عمل آیا ہے کہ ایمانی جذبے کا اظہار کیا گیا ہے اس پہ اتجاج ہوئے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اور اس میں میں ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا جو مجھ سے پہلے بہت رمتی نواز ملک صاحب بھی کر رہے تھے کہ وزیر قانون نے جو کہا ہے کہ اس کے اندر جو اگر کوئی ترمیم کرنا پڑے ہم ترمیم واپس لے لیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پہلی بات تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت جس کے لیے اتنی قربانیں اتنی جانیں پیش کی گئی جس کے لیے کوئی دوسری رہ نہیں ہو سکتی کسی طبقے میں اس کے لیے ابحام پیدا کیوں کیا گیا قوم کے اندر استراب اور تشویش کیوں بنائی گئی اپنی ذاتی سیاست کے لیے اپنی ذاتی مفادات کے لیے اگر ابحام کی صورت بنائی گئی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے مسائل بنے ہیں اب صرف ان کا اتنا بریفنگ دے دینا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے اب ان کو چاہیے کہ سرعام اس پہ مافی کے طلبگار بھی بنیں میں سمجھتا ہوں اس پہ سرعام واپس بھی لیں اور اس مافی باقی جو کوئی ترمیم ہو وہ واپس لینا کافی ہوتا ہے لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے اس کے اندر ان کو ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے سرعام مافی بھی مانگنی چاہیے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم